اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر میں جو دو سال کا ڈھائی سال کا بچہ بھی ہے نا وہ بھی یہ دہیں بڑے ارام سے جمع دے گا اور اس دہیں میں میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ دہیں میں جاگ کتنی لگانی ہے یہ تقریباً دو کلو دودھ تھا اس کا بڑا آسان طریقہ آپ سب سے پہلے دودھ کو عبالا دیں دودھ کو عبالا دے لیں اس کے بعد جیسے عبالا آتا اس کو چھوڑ دیں تھوڑا سا ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوسہ ہو گیا ہلکا گرم دودھ رہ گیا دودھ مطلب اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جب آپ انگلی ڈبوئے ہیں تو آپ کی انگلی جلے بھی نہ اور آپ کو گرمائش بھی آئے اتنا جب دودھ کوسہ ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے دو چیزیں ہیں بھئی ایک تو جو دہیں کہیں لوگ جم آتے ہیں گھر میں دہیں کھٹا ہو جاتا ہے اس کی جو سب سے بڑی ڈیزن ہوتی ہے نا کہ جاگ پگڑتے ہیں ادھر بھی جاگ لگا ادھر بھی جاگ لگا ادھر بھی جاگ لگا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا سب سے آسان طریقہ ہے دو طریقہ آپ کو بتاتوں جس کے بعد آپ کو دہیں اب یہ جیسے یہ دہیں ہے اس میں مجھے چینی کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو پراٹھے کے ساتھ کھاؤں یا نان کے ساتھ کھاؤںation سے مجھے چینی کی بلکل ضرورت نہیں یہ اتنا میٹھا دہیں ہے ماشاءاللہ اور جو لوگ کمر میں آگ بھی یہ کہیں گے نا کہ ہمیں بیس سال سے پتا تھا تیس سال سے پتا تھا ان کے لئے میں نہیں بتا رہا جنہیں نہیں پتا بھئی ان وہ سن لے دھیان سے دہی میں آپ نے سب سے پہلے تو کوسا دودھ آپ کا ہو گیا اس کے اندر آپ نے انگلی ڈوبو کے چیک کر لیا تمپریچر آپ کے مطابق ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اگر یہ دقریباً دو کلو دودھ ہے اس کے اندر آپ نے چار چمچ چینی ایڈ کر لینا ہے چینی آپ زیادہ کر لیں کم کر لیں وہ آپ کی مرضی بھی ہے اسی چینی کو ایڈ کر کے آپ اس دودھ کو مکس کر لیں اچھے طریقے ساتھ چینی دودھ میں مکس ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جاگ کتنی پکڑنی ہے سر جی یہ جاگ ہے آپ کا دودھ دو کیلو ہے آپ کا دودھ چار کیلو ہے آپ کا دودھ پانچ کیلو ہے یہ جاگ ہے یہ جاگ آپ نے دودھ میں لگا دینی ہے اس جاگ کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ چینی دہی مٹھا کرنے کا ایک دہی ہوتا ہے نیچرل مٹھا مطلب وہ دہی کھاتے ہیں اس میں کھٹیس لی اپنی بھی بلکل میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اتنی اسی جاگ لگائیں گے تو ویسے بھی نیچرل مٹھا جو ہے وہ جمیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنی پراپر چینی میٹھا چاہیے تو یہ طریقہ ہے ویسے اگر آپ بالکل مناسب سی جاگ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں نیچنل میٹھا ہی جمیں گا پھر جاگ لگاتے وقت آپ نے ادھر 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 بلکل جاگ نہیں لگانی ہے صرف اتنی سی جاگ آپ نے لگانی ہے یہ آپ کی کل جاگ ہے اس کے بعد آپ نے دودھ کو اگر تو آپ سردیوں میں اس کو جاگ لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈھک کے کسی تولیے کے اندر کسی ایسی چیز کے اندر ڈھک دینا ہے جسے اس کو گرمیش پہنچتی رہے اور اگر آپ گرمی میں جاگ لگا رہے ہیں تو آپ کو ڈھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر یہ ہلے نا اس کے بعد چھے ہنڈے بعد آپ ٹریک کریں چھے ہنڈے بعد آپ کا دہیں جوہنا وہ تیار ہوگا پھر اس کو فریج میں تھنڈا کر کے کھائیں اور ایک اہم بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دہیں کو پر ملائی آئے تو آپ نے جاگ لگانے سے پہلے دودھ کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے جتنا زیادہ پھینٹیں گے دودھ کو اس کے بعد جب آپ جاگ لگائیں گے تو آپ کے دودھ کو پر ملائی بھی آجائے گی لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ اچھی کوالیٹی کا ہو جس دودھ کے اندر عبالہ دیتے ہی ملائی آجاتی ہے اور اگر آپ کوئی ملائی نکلا کریم نکلا ہوا دودھ استعمال کر رہے ہیں یا پانی ملائی دودھ استعمال کر رہے ہیں یا اکثر بداروں میں اب تو وہ سوکے دودھ کی سوکے دودھ کو بھی جاگ لگا گے تو اس کا بھی دہیں بنا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے اور سب سے اہم پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھائی یہ جاگ ہے آپ کی آپ اس میں چینی ڈالیں نہ ڈالیں اتنی سی جاگ آپ نے لگانی ہے دو کلو دودھ ہو پانچ کلو دودھ ہو آپ کا دہیں جو ہے وہ میٹھا ہوگا نیچرل میٹھا ہوگا